جو بددعاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری نہ ہو جائے اس کو تو یقین ہے کیا مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے ہمیں ڈاکٹر کی بات کا یقین آ جاتا ہے رسول کی بات پر یقین مثال کے طور پر کسی شخص کو میدے میں السر ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ لال مرچیں آپ نے نہیں کھانی اب اس کی بیگم اگر لال مرچوں والا کھانا بنا کر لے آئے یہ کھالے گا سوچ یہ کھالے گا یہ کیا وہی پلیٹ بیگم کے موہ پہ نہیں مارے گا کیا اس سے ناراض نہیں ہوگا کیا اس سے جھگڑا نہیں کرے گا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لال مرچے کھانے سے تمہارا السر بڑھ سکتا ہے تم مزید بیمار ہو سکتے ہو تو مجھے مارنا چاہتی ہے جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے خلاف عمل کرتی ہے سگرٹ پینے والے کو ڈاکٹر کہہ دے جناب کینسر ہو گیا ہے یہ اور پیو گے تو جلدی نکل جو گے اب اس کی دنیا منتے کرنے لیکن وہ سگرٹ پینے کے لیے تھے یار جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ بی پی کے پیشنٹ ہو ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو نمک کھاؤ گے تو شوٹ کر جائے گا فالج کا خطرہ ہے اب یہ زندگی بھر نمک کے قریب نہیں جائے گا کیوں ڈاکٹر نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا بھی یقین نہیں جتنا ہمیں ڈاکٹر کی باتوں پر یقین ہے اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَعِفُ اللَّحَا دَاڑیوں کو ماف کر دو دَاڑیوں کو ماف کر دو دَاڑیوں کو ماف کر دو وَفِّرُ اللَّحَا ان کو زیادہ کرو وَفِّرُوا اِكَثِّرُوا ان کو بڑھاؤو ان کو زیادہ کرو نبی کا حکم ہے میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں نبی کا حکم ہے مَن تَشَبَّهَ بِقَوْمِن فَهُوَ مِنْهُمْ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کو انہی میں سے اٹھے گا کتنے ہیں ہم میں سے جن کے گھروں کو دیکھو جو یہودی کے گھر اور اس مسلمان کے گھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا کتنے ہیں جن کی تجارت کو دیکھو کیا کرتے ہو صاحب بینک کے اندر آفیسر ہوں ارے یہ بینک سود کا کاروبار نہیں کرتا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا کیا کرو پھلوں کی ریڑی لگا کر غربت چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے یہ گزر جائے گی اگر توہین رسالت کرتے ہوئے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے رسول کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے ان سے ٹکراتے ہوئے زندگی اچھی گزار بھی لی اگلے جہان میں زندگی کیسے گزرے گی جتنی ڈاکٹروں کی بات پہ ہمیں بھروسے ہوتے ہیں رسول کی بات پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُ اس کافر کو یقین تھا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نے تو ہی دعا کی تھی میرے بچے کی حفاظت کرو کفار نے اپنے اونٹوں کو ابو لحب کے بچے کے گرد بٹھایا اور اس کو اپنے قافلے کے درمیان سنایا اللہ نے ایک شیر کو بھیجا جو اونٹوں کے دائرے کو توڑتا ہوا آیا کسی کو کچھ نہیں کہا اور گستاخ رسول کو قتل کر ڈالا اس کو چیر پھار ڈالا کیونکہ محمد کریم کے گستاخ کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جانوروں کے دریئے بھی اللہ عز و جل گستاخ رسول سے انتقام لے لیا کرتا ہے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے عیسائیوں سے اللہ کے نبی کا قاتل بن جاتا ہے آپ کے لئے وحی لکھتا ہے پھر مرتد ہو جاتا ہے اور عیسائیوں میں جا کر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کو کچھ نہیں پتا سوائے ان باتوں کے جو میں نے لکھ کر اس کو بتائی ہے اور کچھ نہیں جانتا جو میں لکھ کر دیتا رہا وہی پڑ پڑ کے لوگوں کو سناتا ہے اور کچھ نہیں جانتا یہ مر جاتا ہے قبر میں دفن کیا جاتا ہے یہ دھرتی یہ زمین بھی گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرتی صبح ہوتی ہے اس کے ساتھی دیکھتے ہیں اس کی لاش باہر پڑی ہوئی جا وہ سمجھتے ہیں یہ کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہوگا مسلمانوں نے کیا ہوگا اگلے دن قبر کو اور گہرا کھوتے ہیں اور اس مردے کو دفن کرتے ہیں صبح ہوتی ہے آتے ہیں دیکھتے ہیں قبر میں اس کی لاش کو پھر باہر پھینک دیا ہے وہ پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کاروائی ہے تیسرے دن اس کو مزید گہرا دفن کرتے ہیں اور مزید زمین میں گڑے مار کر اس کو ڈالتے ہیں صبح ہوتی ہے تو وہ پھر باہر پڑا ہوتا ہے سمجھ جاتے ہیں یہ مسلمانوں کی کاروائی نہیں ہے یہ توہینِ رسالت کرنے والے مجرم کی سزا ہے دنمارک کے کافیوں نے تو آقا علیہ السلام کی توہیم کی میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کیا اپنے ملکوں میں جلوس نکال کے ٹائر جلا کے اپنا موں اور پڑوسیوں کا موں کالا کر کے لوگوں کی مڈ سہگلے توڑ کے گھر میں آ جائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کفار رسول کی توہین کیوں کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا رشتہ اپنے رسول سے کمزور ہو جائے یہ اپنے رسول سے دور ہٹ جائیں یہ رسول کی تعلیمات سے دور ہٹ جائیں کافر آپ کو جتنا رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہٹ آتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے اتنا ہی اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو نبی کی صیرت کو پڑھو نبی کی صورت جیسی صورت بناو نبی جیسی زندگی اپناو شادی کرنی ہے تو محمدی طریقے پہ کرو نمازی ہے پرہیزگار ہے بڑا اچھا ہے لیکن شادی کرتے ہوئے یہ پہچاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ ہندو کی شادی ہے یا رسول اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک دینا کیا شادیوں پہ ڈھول نہیں بجتے یہ ڈھول بجانا سنت رسول اللہ ہے یا ہندووں کی سنت ہے کیا شادی کے اوپر مہندی کی رسم اُبْتن کی رسم لڑکی اور لڑکوں کا مخلوط ڈانس مہندی کی رات دلہن کے گھر سے دلہے کے گھر سے لڑکییں نکلتی ہیں ہاتھوں میں تھا لیے مہندی کی سجائی ہوئی اور دلہن کے گھر میں جا کر ڈانس کرتی ہوئی اس کو مہندی لگا کر واپس ڈانس کرتی ہوئی نہیں آتی یہ سنت رسول اللہ ہے آقا تو مستی سے باہر نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کو راستے میں اکٹھا چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں اے عورتوں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ راستے کے سڑک کے درمیان میں چلو اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو عورتوں تم راستوں کے کناروں پہ چلا کرو راوی حدیث کہتا ہے یہ ایک فرمان سننے کے بعد عورتوں کی یہ کیفیت ہو گئی کہ جب وہ چلتی ان کے کپڑے ان کے دپٹے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے وہ تو اس اختلاط کو برداشت نہیں کرتے جو مسجد رسول سے نکلا ہے اور آپ کی اور میری شادی پر پردے کے سارے معاملات ختم کہ آج خوشی کا دن ہے جو جی چاہتا ہے کرتے نبی کی نصرت کا طریقہ کیا ہے کفار آپ کو سیرت رسول سے دور کرنا چاہتا ہے آپ اپنے رشتے کو اور قریبی کیجئے کافروں سے دشمنی کیجئے ان کی مسنوعات کا بائی کارٹ کیجئے ان کی تہذیب کا بائی کارٹ کیجئے ان کے کردار کا بائی کارٹ کیجئے ان کے اخلاق کا بائی کارٹ کیجئے اپنے گھروں میں دیکھئے وہ کون سے عامال ہیں جن کے کرنے سے کافر راضی ہوتا ہے اور وہ کون سے عمال ہیں جن کے کرنے سے رسول اللہ کی سنت پہ عمل ہوتا ہے کافروں کے سارے عمال کو چھوڑ کر اپنے گھر کو محمدی بنائیے اولاد کو محمدی بنائیے بیوی کو محمدی رنگ میں رنگیے ایک ایک عمل میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیے اس سیرت کی دعوت دیجئے کتاب کے ذریعے کیسٹ کے ذریعے سیڈی کے ذریعے پیغام پہچائیے اس کو عام کیجئے تاکہ کفار جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے ہیں ہم نبی کی سیرت کو اتنا ہی اجاگر کریں اور جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دیتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت اللہ کی توہید کی دعوت اس دعوت کو کمر بستا ہو جائیے گلی گلی کوچے کوچے میں ایک آوازے کو بلند کر دیجئے لوگو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت رواہ ہے نہ غوث عظم ہے نہ بگڑی بنانے والا ہے نہ بری کرنے والا ہے نہ غریب نواز ہے نہ بندہ نواز ہے نہ بندہ پرور ہے نہ لج پال ہے پالنے والا بھی اللہ کھلانے والا بھی اللہ پلانے والا بھی اللہ اولاد دینے والا بھی اللہ جب یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی یہ دعوت ہے تو ہی نبی نے دی اس دعوت کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی اس دعوت کے لیے تائف میں نبی زخمی ہوئے اس دعوت کے لیے اوہد کے گڑے میں آپ کو گرایا گیا ماتھا مبارک زخمی ہوا سب کچھ برداشت کیا لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا آئیے ہم بھی اس دعوت کی تشدید کریں ہم بھی اس دعوت کو لے کر اٹھیں ہم بھی وہ ہم اور غم بنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے یہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں ایک پہ سورج رکھ دیں یہ ان ہونا کام کر بھی گزریں یہ کر لیں میں اللہ کی توحید کی دعوت سے پھر بھی باز نہیں آتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں اپنی نماز اپنا روسہ حج زکاة نکاح طلاق لباس گھربار تجارت شادی بیعہ زندگی کے ہر مسئلے میں اللہ ہمیں محمدی بنائے محمد کے نقشے قدم پہ چلائے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اللہ اے اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مالک تو ہمیں پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزک اوسر کا جام عطا فرمانا اے اللہ ہمیں ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت میں ان کا پڑوسی بنا دینا اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کا دیدار ہے مولا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمالے جو قیامت کے دن تیرے چہرے کا دیدار کریں گے جیسے چودوی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تقلیف نہیں ہوتی تیرے نبی نے بتایا ہے کہ مومن جنت میں اپنے رب کا ایسے ہی دیدار کریں گے اللہم جعلنا منہم ومعاہم وفیہم بیعفی کا و بمنہ کا و بکرامی کا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم